موسیقی نمسکار دوستو اب میں آگیا ہوں شاملی زلے کے کائرانہ بیدان سوائے علاقے میں کائرانہ کا ذکر بار بار چناؤں میں ہوتا ہے دوہجار سترہ میں بھی ہوا دوہجار انیس میں بھی ہوا اور دوہجار بائیس کے چناؤں میں جب شروعات کی ہمشہ نے چناؤں پرچار کی ڈورڈور کیمپین کی تو کائرانہ سے کیا پرچے بانٹے اور اس کے بعد یوگی آدھتنات بھی کائرانہ آئے چناؤں پرچار کے لیے اس کے پہلے بھی کائرانہ کا ذکر پلائن کے طور پر کائرانہ کا ذکر یوگی آدھتنات نے یہ بھی کہا کہ گرمی کہیں اٹھ رہی ہے گرمی لگ رہی ہے کائرانہ اور مزفر نگر میں لوگوں کو گرمی شانت کریں گے ہم میجون میں بھی شملہ بنا دیتے ہیں تب بھی کائرانہ کا ذکر آیا اور میں ہوں تعلیمت بجائیے میں ہوں کائرانہ میں اور کائرانہ اگر دیکھیں تو یہاں سیٹنگ سیٹ ہے سماجبادی پارٹی کے ناہید حسن یہاں سے بیدائک ہے اس بار بھی امیدوار ہیں لیکن جیل میں ہیں ان کی بہن اکرہ حسن چناؤ پرچار ان کے پکش میں کر رہی ہے اور ناہید حسن کو لے کر ہی کئی طرح کے آروپ بی جے پی لگا رہی ہے چناؤ پرچار میں بی جے پی جن امیدواروں کو سپا کے امیدواروں کو مدہ بنا رہی ہیں ان کے بیگراؤنڈ کو لے کر جو سوال اٹھا رہی ہے بی جے پی اس میں ناہید حسن بھی ہیں لیکن ناہید حسن یہاں جیتے تھے ان کے پتا منور حسن کئی بار یہاں جیتے اور کہہ رہنا وہ علاقہ ہے جہاں حکم سنگھ اور منور حسن مطلب منور حسن کے بیٹے ناہید حسن حکم سنگھ کی بیٹی مرگانکہ ان کا ایک پرم پراغت دو سو سال کا دونوں کے پریواروں کا اتحاس ہے عطیت کہیں دو سو سال پرانا ایک ساتھ چڑھتا ہے گوجر برادری سے چلتے ہوئے حکم سنگھ کے بعد مرگانکہ یہاں وارث کے طور پر ہے اور دوسری طرف دو سال سال پہلے اسی برادری سے اسلام دھرم قبول کر کے منور حسن سے لے کر اب ان کے بیٹے جو ناہید حسن ہیں یہاں امیدوار ہیں میں ہوں یہاں جس بوت پر اس کا بوت کا کیا نام ہے انچا گاؤں اور گاؤں کا نام کیا ہے انچا گاؤں ہی نام اور یہاں میں پہلے بتا دوں کہ گوجروں کا گاؤں ہے گوجر بہول علاقہ ہے اور قیرانہ کے اگر بات کریں گے تو قیرانہ ویسے مسلم بہول بیدھان سوا سیٹ ہے جہاں لگ بھگ سوا لاکھ مسلم ہیں لگ بھگ گوجر یہاں پچیس ہجار ہیں اس کے بعد کشب پینتیس چالیس ہجار ایسی سماج کے لوگ چھتیس چالیس ہجار برامہ نے گیارہ ہجار لیکن اس بار ماملا مرگانکہ اور ناہید حسن کے بیچ ہے تو چکی گوجر میں نے کہی دیا گوجر کا گاؤں ہے صحیح بات ہے تو گوجر لوگ کیا سوچ کر ووٹ کر رہے ہیں اس بار جیسے چناؤں میں بیجے پی آپ کے پاس آئیں گے جنا مددہ کیا ہے آپ کے لئے چناؤں میں برکاش کا مددہ ہے براشتہ چار کا مددہ ہے اور رنگ داری کا مددہ ہے جو علاقے میں یہاں گونڈہ گردی کا جو ماحول بنا ہوئے ہے اس گونڈہ گردی کو ختم کرنے کے لئے ہم یہ ووٹنگ کر رہے ہیں ہاں جی آپ کے لئے مددہ کیا تھا جو ووٹ کے آپ نے باگار بچ کا یہ بتاؤں سب سے بڑا مددہ چھلکسہ ہے سب سے بڑا مددہ چھلکسہ ہے چھلکسہ ہے تو سب کو چاہلی کچھ نہیں ہے آدمی بھوککہ رہے لگا اگر سب سے چاہیے تو بیجے پی کو بوٹ دے گے اور یہ اور جہاں میں ہوں یہاں سے پچیس تیس میٹر پیچھے پولنگ بودھ ہے آپ سب لوگ بوٹ دے کر آئے ہو سب سب بوٹ دے کر آئے ہیں اسی گاؤں کے رانے والے ہیں تو کیا مددہ ہے آپ کے لئے چناؤں میں مددہ کانون ہوئے اس تحرمید ہے کوئی برشتہ چار نہیں ہے سر سماج کو ایک ساتھ سمان دیا جائے رہا اور اس تبتی کے آچان ہوتا ہو اچھا آپ کے لئے بس لئے ہم نے تو سرکسہ ہی چاہتی سرکسہ ہی چاہتی سرکسہ ہی ملی ہمیں گجر تھوڑا یہ کوئی سب سماج اور سب کو سمان رکھا جائے رہا مسلم بھی ہا مسلم بھی ووٹ کر رہے ہمیں تو سرکسہ ہی چاہتی سرکسہ ہی ملی ہم نے ہم نے اور کے چاہتا ہے بیجے پی تو بوٹ دی ہم نے ہم بھی بھی کھڑ گایا بھائی نعرہ مطلب ہے یہ آپ بی جے پی کے نیتا ہے بی جے پی کے لیڈر ہے کیا ہے آپ بی جے پی کے لیڈر ہے نعرہ مطلب ہے ادھاکس ہوں میں بلوک بلوک کیا دیکھ تب تو آپ سے بات کریں گے تو آپ بولیں گے میں تو ہی تو ووٹر مان رہا لیکن آپ نے تو آپ تو بی جے پی پکس میں بولیں گے ہالکہ ووٹر ہیں تو یہاں مدہ کیا لگ رہا چناؤں میں کون یہاں تو سارا کام ایک ہے جی سارا کام ایک ہے یہاں اچھا لیکن ناہید حسن تو پچھلی بار جیتے تھے یہاں سے وہ پچھلی بار میں ایسے جیت کے تھے بوہ جی کا بچہ بھائی لڑ پڑتا ہے لوگ دلتا ہے اس کا بھائی داؤ کا لڑکا پچھلی آر کی تھی اب کے ایک ہیں سب تو میرگان کا لوگ سوا چناؤں میں بھی ہاری بیدھان سوا میں بھی ہاری وہ جی ناہید کی مانے ان کو لوگ سوا میں بتاؤں میں بتاؤں نیسان تو تھا لوگ دل کا کونٹیڈیٹ تھا سپھا کا اس لیے آر کی تھی تو آپ کدھر کیا سوچ کے آئے وہ ووٹ دے دیا نا ہاں ووٹ دے دیا نا کیا سوچ کے ووٹ کیا ہم تو یہی سوچ کے کجاگ ہیں انتو نیتا جی ہیں جب آپ آگیا جو میں تو جنتا سے زیادہ بات کرتا ہوں اب جو سرکسہ ہے کوئی ہم نے بہینی بھی جا اچھی ڈاڑ اپنا کام چھے لے اور وکاس بھی کافی ہو جا وکاس میں بھی کمی نہیں کھینے پینے نا ملے رہا خوب ہوئی دکت نہیں کوئی دکت نہیں کوئی دکت نہیں اس لیے بھوٹ کریے جتنے گررے کھا اتنی جاتا پسل جاتا ہوئے جتنے گررے کھاوے اتنی پسل جاتا ہوئے لیکن لوگ کھا رہے اسے بیجار سے بڑے پریشان ہیں نہیں بلکل دیکھ میں لگ رہے کھان کھلے کھان لگ رہے اٹھاتے ہوئے ہم دن ہے ہم نے اٹھاتے ہوئے کھاؤ اتنی جاتا ہوئے ایک مندے پا لڑی تہتی دی بہتو ایک مندے پا لڑی تہتی دی آتو گررے کونسا یوگی گھر سے چھوڑ رہا گررے ہم نے آپ نے تو چھوڑ دے سارا یوگی پر دوسر گررے کھوڑ رہے کھوڑ رہے اس کی پسل ہے گررے میں سارا کھیتی سکار رہے کھاؤ یوگی گھر blends صرف یہ کہ یہ ہم کرک Abu کھاؤ ڑی تیسر کھاؤ شرک کر زیمین نمیینہ رہی ہوتی دی انوگی فائر تو یہ کھاؤ گرے建ہ آسم مسلم ratio definitely egt ورہی چی ہمارے گنگا جی ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے صحیح صحب سے دیا چالی اپنے گنگا جی ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے ایک منٹ ایک منٹ جرہ آگے جو پولنگ بوت ہے یہاں سے پچیس میٹر دور اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا اور جتنا میں گھوم رہا ہوں اس میں گوجر بہول علاقے یا جو گوجر جہاں ہے وہاں گوجر برادری کا بہت بڑا طبقہ بی جے پی کے پکش میں دیکھتا ہے کچھ جگہوں کو چھوڑ دے جہاں دوسرے دلوں نے گوجر کینڈیڈیٹ دیئے اب یہاں جیسے راجندر پادھیا ہے بسپا سے یہاں کوئی ایم کا بھی شاید امیدوار ہے کہرانہ سے میرے خیال سے ایم آئی ایم کا بھی کوئی امیدوار ہے اچھا چلیے اچھا اس بوت کے بعد یہاں تو چار لوگوں سے بات کرتا ہوں اس کے بعد میں کسی اور بوت پر بھی جاؤں گا کہرانہ میں چکہ میں نے کہا کہرانہ بہت اہم ہے اور کہرانہ میں جو ہارجیت ہوگا اس سے بہت کچھ تیہ ہوگا ستہ کس کی ہوگی دس مارچ کو پتا چلے گا لیکن یو پی کی کچھ سیٹے جو بہت اہم ہے جس پر سب کی نظر ہے اس میں کہرانہ بھی ہے کہرانہ کیوں بہت امپورٹنٹ ہے ہوت سیٹ ہے ہوت سیٹ ہوت سیٹ کیوں ہوت سیٹ ہے ہوت سیٹ ہم پرسنسا نہیں اپنے سب دو سے نہیں کرسکے لیکن بابو جی کے کی بیٹی تو دو بار چونہو ہار گئی نے لوگ سوا بیدان سوا دونوں میرے گاں کا تو یہ گھر کے کھونکے ہونا یہ دونوں ایک ہی گھر کے نہیں ہے بابو جی بھی ایک ہی گھر کے بابو جی نا ڈگری کولیج بنوائی آس جی پورے پسٹی متر پیدے میں ہاں ڈگری کولیج نہیں ہے بجلی گھر بنوائے گاؤں گاؤں میں جی ایتنا بھی کھاس ہو رہے ہیں تو بوٹ کیوں نہیں دیں گے مونے بیجے پی کو نی نی ووٹ کی دینے کی بات نہیں میں کروں دو بار ہارے نا ہاری نا وہ تو آپ سے ان کا بیوار تھا کچھ پریوار بار اگر بجلی گھر آپ تو نیتا جی میں اس لیے میں جانتا سے بات کرتا ہوں مونچے گاؤں میں ہے تو کڑھانے بھی ہے صحیح بھی ہے موچہ کھریڑی ہے اس میں بھی ہے جو برابر کام پڑے کو جات ہوگا سایدھوں نے کہا ہے کوئی یہ نہیں کیا کہ یہاں گزر گزروں میں جاتوں میں سبھی میں بھی کاش کیا ہے ایک بات اور بتاوں آپ سے میں بتاوں آپ سے جیسے آپ کو پچھونا بیرے 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 بھائی بھائی مرگانکہ مرگانکہ سنگھ یہاں تو بار ہے رہ گئی اگر جتنا بابو جی نے لوگوں کے اوپر سان کر رکھا آسان مان لو جو کام کروا رکھے لوگوں نے لوگوں کے اگر لوگ باب اس حساب سے مرگانکہ سنگھ کو پوٹ دے دینا تو مرگانکہ سنگھ تو دگڑے پوٹ دے جیتیا کوئی ارانے والا ہی نہیں ہے لیکن لوگ باب جو ہے نا اپنی سمجھتے دونی بات کو صحیح بات تو یہ ہے مرگانکہ سنگھ میں بار بار وہی کر رہا ہوں جو ہوا جتنے جتنے بابو جی نے کام کروایا لوگوں کے پرتی مطلب اس حساب سے لوگ اپنے دل پر آت درک ہے اپنی آتما کوئی کر کے بوٹ دے دینا تو مرگانکہ سنگھ تو دگڑی بوٹ تو جیتے گی ماری بوہ جی اور یہ ہے بس لوگوں کے اوپر ہے تو لیکن کڑی ٹکر ہے کہ نہیں ناہی دھا سنگھ کے ساتھ کارانہ کے اندر مسلم جائے ادھکتر دھرم کے آدار پر بوٹ کرے اور پتہ کیا ہے پنجھیں گے بی جے پی بی جے پی کر رہی ہندو مسلم بی جے پی کر رہی بی جے پی ہندو مسلم نہیں کر رہی ہے کارانہ کے کسی مسلم تا جا گا پچھو میں نو کہہ دیں گے ناہی دن تا ایک بھی دن ملے ہو کسی کے پاس انہوں کا کونٹیکٹ نمبر ہو اپنے ٹکانے پر رہی ہوں سات سال ہو لیا انہیں بھی دائک ہیں بی جے پی ہندو مسلم نہیں کرتی ہے کارانہ کے اندر نہیں کرتی ہے کارانہ کے اندر تو کارانہ کی بات کارانہ کا نام لے کر باقی جگہ کرتی ہے ابھی کارناٹک میں ہجاب کا مُتہ اٹھا ہوئے ہیں وہ مسلم لڑکی تھی نا ہجاب پیارکائی تو مُتہ تو اس نہ چلایا میں تو خود مسلم بن کے بیٹھ گئے اور جب وہ ہندو نے اٹھا لیا پڑے جیسے وہ تو غلط تھا نا وہ غلط تھا ہم اس کا سمرتن کریں گے وہ غلط تھا ایک لڑکی پر پچاس لوگ ٹوٹ پڑے اس طرح سے وہ تو غلط ہے وہ غلط تھا جو غلط ہے غلط کہا جاگا اسی لئے یہی کارن ہے کہ مسلم کبھی بھی غلط کے سپورٹ ہمیں انہیت تک یہ غلط ہے وہ غلط کو بھی صحیح ماننے گا اور اس کے پاکس میں چلے جاگا پھر ہندو بھی اپنے طرف ہو جا تو اس لئے ہندو مسلم ہو یہ بات تو ہندو پہ بھی لاغو ہوتی ہے لیکن ہندو بھی کیسے ہوتے ہیں ہاں تو ہوتی ہے شروعات کس نے کی وہاں ہجاب پہن کے کون آیا نہیں ابھی ہم کرناٹیک پہ بیکار بحث میں فسن ہے ابھی تو ہم کہرانہ ہے کہرانہ میں ہی رہے تو ہم کہرانہ کی بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ کہرانہ کے اندر ہم ہجاب تو آپ بات کرنے لگے میں تو کہا نہیں کہرانہ کا ذکر تو ہمیشہ خود ہی جب کرتے ہیں کہ ووٹ نہیں دوگے تو مزفر نگر جل اٹھے گا یہ ہو جائے گا بلکل وہ صحیح کہتے ہیں آپ آج سے یہاں سے بی جے پی سے پہلے آ کر دیکھتے ایک بار یہاں دوہزار سترہ کے پہلے آ کر دیکھتے دوہزار چودہ کے پہلے آ کر دیکھتے ہیں کیا آلتا مینڈیا تو صرف کیا کرے گا جو تبنگ آدمی ہے اس سے گریب آدمی قدی نہیں بول لے گا آپ یہ بتا آپ کا کیا نام ہے میرا نام پنکہ چوہان ہے میرا ایک انٹرویو ہے حکوم سنگھ کے ساتھ میں نے کیا ہے دوہزار سترہ کے چناؤں کے پہلے یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے اس میں مرگان کا بھی ہے چناؤں کے ٹھیک پہلے حکوم سنگھ نے خود کہا تھا میرے سے کہا تھا یوٹیوب پر پڑا ہے کوئی آدمی سرچ کر کے دیکھ لی جیگا اجی تنجم حکوم سنگھ آپ کو دیکھ وہ خود کہا رہے تھے جو کہرانہ کا مدہ پالائین کا تھا گنڈا گردی کا مدہ تھا ہندو مسلمان کا اس کو رنگ دے دیا گیا گولت ہے یہ حکوم سنگھ کی زبان سے نکلی بات ہے میرے سے بات ہے تو یہ تو اس کو اب گنڈا کوئی بھی ہو سکتا ہے گنڈا کوئی بھی ہو سکتا ہے دس گنڈا کوئی کسی بھی قوم کا کسی بھی دھرم کا ہو سکتا ہے آپ کہا رانہ تھانے کے اندر جاؤ اور وہاں پر ان کے رجیسٹر کھلواؤ رجیسٹر کھلواؤ 90% لوگوں کے نام مسلم ہے تو گنڈا کون ہوا ہو لیکن وہ پولٹیکل آدمی تھے میں کھلکا تھوڑی نائی سیجھ گیا تھا ان کا بوٹ میں مسلم بھی تھا وہ ایسا نہیں ہے کہ گنڈا مسلم کو انہیں ستائے گا گنڈے مسلم کو بھی ستاتے تھے تو وہ جو ان کے ستائے ہوئے تھے بابو جی کو ووٹ کرتے تھے تو انہیں نعراج تھوڑی نہ کریں گے اندو مسلم کو لاکہ اس میں کی اندو مسلم تھا گنڈا کسی سے بھی وہ سلی کرتا ہوگا وہ مکیم کالا اور کون کو نام جندیری کئی نام سنے ایسے گاؤں ہوا کرتے تھے کہ ابھی آپ یہاں پہ امیت پال جی آئے تھے ان کا انٹریو دیکھنا انہیں نے خود بتایا ایک پورے تھانے کی پولیس ہے گاؤں کے اندر جائے گا اپنا اپنے اپنے سن نہیں کر سکتی دی آج کے ٹائم میں سیب دو کوشٹیں بل جائیں گے اپنا کام کر کے آ جائیں گے چلو ٹھیک ہے تو بہرحال اب یہ گوجروں کا علاقہ ہے گوجروں کا گاؤں ہے جو لوگوں نے کہا آپ نے سنا آپ جرا کسی اور علاقے میں بھی چلتے سمجھنے کے لیے کہرانہ میں کیا ہونے والا ہے آپ لوگوں نے میرے خیال سب نے بات رکھ دیا آپ آجاو آگے اب ووٹ دے دیا آپ نے ووٹ دے دیا تو آپ کے لیے کیا مددہ ہے ویکاس کا مددہ ہے جی ویکاس اچھا ہو رہا کمل کو ووٹ دی کمل کو ووٹ دی ویکاس اچھا ہو رہا ہے چلی مانگائی بغیرے کوئی مددہ ہے کوئی مددہ نہیں سب سے بڑا مددہ سرک چیت ہے سرک چیت رہنے کا سرک چاہتا ہے دس روپے بھی جی مہنا وہ دس روپے آج میں اپنے گھر لے کا ہے اتنی سرکس ہے آج کٹے میں آپ پہلے دس روپے راستے چھین لیتا تھے چھین لیتے تھے چھین لیتے تھے چھین لیتے تھے چھین لیتے تھے کہاں اس سے بہار ہی ہو جاتا تھا تھوڑی دوری پہ ہی ہوتتا تھا ایسا ہوتا تھا چھین لیتے تھے چھین لیتے تھے چھین لیتے تھے ایک جامپل ہے ابھی تاؤ جی ہمیں گلا دوں گا ان کو پہنی چھین لیے گئے ہوئے تھے پیسے تو تھوڑی نہ رکھیں گا جی میں پیڑی منڈا ہوا کرتا تھا وہ بھی چھین لیتے تھے راج کاسکار موٹر اترے ہو یا پاک رہتا آج یہ بتاؤ پھر تو یہ لائن اورڈر کا مددہ تھا اس کو یہ ہندو مسلم رنگ دینا ساہی ہندو مسلم رنگ تو نہیں دیا جا سکتا کہیں مال لوگ کوئی زیادہ لوگ ہوں گے تو اگر گنڈا گردی ہو رہا تو سکتا اس دھرم کے زیادہ لوگ یہاں کہڑانے میں ایک بھی سڑک نہیں تھی آج پھر لائنے دلی سانپور پھر لائنے یہ سرکار کی وجہ سے چلی بارال اب چلتے ہیں کسی اور علاقے میں ایسے ہی جرہاں چلی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ایسے چلتے ہیں کہرانہ کے کسی اور علاقے میں چلتے ہیں اب میں آگیا ہوں کہرانہ بیدھان سبھا کے یہ کونسا مولا ہوا بیگمپورا بیگمپورا میں اور سامنے پولنگ بوت ہے اسکول ہے کوئی سامنے اسکول چیپ اسکول چیپ اسکول چیپ اسکول چیپیو والا اسکول چیپیو والا اسکول یہ کونسا اسکول ہوتا ہے کدیم اسکول ہے یہ پرائیمری اسکول ہے یہ اسکول ہے یہاں یہ پولنگ ہو رہی ہے اور جو بوت سے لوگ نکل رہے ہیں ابھی یہاں دس پندرہ لوگ کو میں نے روکا بات کرنے کے لیے تب تک یہ اور لوگ جھوٹ گئے چونکہ یہاں پولنگ بوت ہے اور اب میں ان سے بات کروں گا آپ بھی سمجھئے یہ کیا یہ جو بستی ہے یا مسلم بہل بستی ہے کیا یہ علاقہ مسلم بہل ہے سب بھال سب رسول من سب مسلمان سب ساتھ ہیں تو یہ بتاؤ کہ آپ لوگ سب نے پوٹ دے دیا آپ دیکھاؤں سب نے پوٹ دے دیا آپ دیکھاؤں دیکھاؤں سب نے پوٹ دے دیا اب پوٹ دے کر یہ لگ نکلو ہیں تو اب آپ سے شروع کرتے ہیں آپ ہی تھوڑا بجرگ لگ رہے ہو کیا سوچ کے بوٹ دیا ہے وکاس کے نام پہ بوٹ دیا ہے وکاس ہوگا وکاس چاہیے یہاں یا دنگا فساد آدھنے چاہیے تو وکاس چاہیے کاروبار یہ گریب آدمی ہے گریب طبقہ ہے وکاس کے لیے یہاں بوٹ پڑھا ہے آپ پلین کا مدہ ہے یا ہندو مسلم سب ایک رہتے ہیں سب بہت پیار ہیں اور پیار سی بہت یہاں پڑھ رہا ہے کسی کوئی بھاونہ نہیں ہے کسی قسم کی وہ جو غلط بھاونہ سے ڈال لے گا نا غلط بھاونہ نہیں ہے تو بی جے پی تو کہہ رہی ہے کہ بہت بکاس کیا حکوم سنگھ جی نے پھر ان کے دور میں پھر بی جے پی نے سرکار نے جا کے ساڑ کے دیکھ لو آپ کتنی ٹوٹی پڑی ادھر سے دیکھ لو ادھر سب ساڑ کے ٹوٹی پڑی آئے پاس بھی ٹوٹا ہوا پڑا آپ تو جس روڈ سے آئے ہوں گا سب ٹوٹے میں پڑھے بتو کیا یہ بھی سب وکات جو ہے جو جو ہو رہا اکلیس کی سرکار کا اکلیس کی سرکار کی دین ہے جو وکات جو یہ ہو رہا اسی کی دین ہے اسے نہیں پاس کرکے سب اب اب جنا تھوڑا آپ پیچھے ہٹیں گا زیادہ لوگوں سے بات کروں گا اور کہرانہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا کہ کائرانہ سے لاہید حسن سماجبادی پارٹی کے امیدوار ہے سیٹنگ بیدائک ہے وہ جیل میں ہے ان پر گینگسٹر ایکٹ اور کئی معاملے درج ہے معاملہ پرانا بھی ہے لیکن سلاکھوں کے پیچھے تب پہنچے جب وہ نامانکن داخل کر رہے تھے مطلب سب کچھ آخری وقت میں ہوا لیکن کائرانہ جہاں میں ہوں یہاں سے کچھ دور آگے ہم اس شاہ آ چکے ہیں ڈور ٹو ڈور کیمپین کر چکے ہیں پرچہ بات چکے ہیں یوگی آدیترنات آ چکے ہیں اور یوگی آدیترنات تو چناؤکے کچھ دن پہلے بھی آئے تھے پلائن کو مدہ بنایا کائرانہ میں گنڈا گردی کائرانہ میں ایک دھرم وشیز کے لوگوں کا اپراد میں سنلپت ہونا مافیا ہونا ایسے تمام طرح کے آروپ لگے اور کوشش ہوئی ہے کہ کائرانہ سے وہ دھروی کرن ہو جو دھروی کرن 2017 میں کوشش ہوئی تھی اور 2013 میں مزفرنگر کے بعد تو جانا سمجھتے ہیں کچھ ہو رہا ہے کیا یہاں پر کیا شب نام آپ کا راشد کوریشی صاحب تو کیا ہو رہا ہے چناؤں میں کیا سوچ کے ووٹ دیا اس بار وکاس کے نام پر بوٹ دیا سر وکاس کون کرے گا چودری اکلیس یادو چودری اکلیس چودری تو چاہلے چودری نائی دیسن اکلیس چیزیں تو آپ کیا سوچ کے ووٹ کی آپ نے وکاس کے لیے وکاس کے لیے وکاس کے لیے آپ تو وکاس کا مطلب ہوتا ہے موڈی جی ہوگی جی کہتے ہیں وکاس ہم ہی کر رہے ہیں سب جھوٹ مارا ہے بدنام کرا ہے ہمارے کرانے کو سب ہی اندوستان میں بدنام کرا ہے کرانے کو پلان کوئی مدنہ نہیں پلانے کا اندو مسلمان سب ساتھ رہتے ہیں سب بھائی چارہ ہے آج نائی دیسن کو بہت کرا ہے ہم نے یہ وہ نائی دیسن گریبوں کی مدد کرتے ہیں بہت زیادہ سب کی سنتے ہیں گریبوں کو جمیر مانٹی ہے سب انہوں نے جھوٹے لگائے ہیں نائی لیکن یہ بولتے ہیں کہ حکوم سنگھ یہاں چھے بار سات بار بیدھائک رہے ہیں سانسد رہے ہیں تو انہوں نے بابو جی نے بہت کام کیا ایسا بیجے پی والے بہتے ہیں کوئی نہیں سب اندو مسلم بدنام کرا ہے کرانے کو نائی دیسن گریبوں کی مدد کرتے ہیں چمین مانٹی ہے پلان مددہ نے بیجے پی کرے کرانے میں گنڈوں کے ڈر سے مافیا کے ڈر سے پلان والوں گھر چھوڑ کر رہے ہیں کوئی گھنڈانیں سب اندو مسلم بھائی رہتے ہیں ہم پنجام میں رہتے ہیں اپنے کام کے لئے جاتے ہیں کوئی کام نہیں ہے کوئی میل نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی ایک pushcker سمائز سے آتے ہیں ہم ستر پرسینٹ لوگ باہر رہتے ہیں باہر کاروبار کرتے ہیں تو سر ہم کیا پلان کر گئے سب کاروبار کے دیگے پچاس پچاس لاک کے بکھتے ہیں ہم کیسے ۔ کہرانہ جو ہے کہ اے پچڑا ہوا ہے آپ نے کیا سوچ کے بوٹ کیا ہے ہم نے ویکاس کے نام پہ اور روزگار کے نام پہ وٹ کیا ہے کیونکہ اکھلے شرکار میں جو ویکاس ہوا ہے جو روزگار دینے کا کام کیا ہے اور انہوں نے جو بی جے پی والوں نے جھوٹے وعدے کیا ہے کسانوں کو دھوکہ دھڑک دیا ہے انہوں نے جو ہے پیمیٹر چودہ دین کے نام پہ کسانوں کے ہڑا ہے اور کچھ نہیں کیا انہوں نے مہنگا ہی بڑھائی ہے اور کچھ نہیں کیا بس یہ ہے سارا ہم نے اسی چیز کو مدنے نظر دیکھتے ہوئے نائی دھسن کو وٹ کیا ہے سماج ب ہی بڑھائی پارٹی کو وٹ کیا ہے اب جہاں پیچھے آٹے وباکی لوگوں سے بھی بات کو تھوڑا پیچھے آٹے ہوا 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 ہے بھیڑ بہت زیادہ اچانک ہو گئے آپ ویڈیو نہیں بناو آپ یہ بتاؤ آپ کا کیا شروع نام ہو جی میرا چھوٹا انسار ہی نام ہے جی میں نے بھی کاس کے نام پر بوٹ دیا ہے اور یہاں سے ستر پرسنٹ جو بوٹ گیا ہے وہ نائد حسن پر گیا ہے اور جو کہتے ہیں کہ یہاں کرانے میں پلائن ہے کرانے میں کوئی پلائن نہیں ہے بلکہ جو اور گاؤں سے آئے ہیں یہاں پر وہ ان کا کبھی بھی مدہ اٹھاتی نہیں نا بابو جی نے اٹھایا جو وہ وہاں پڑے ہیں آپ دیکھو تیس بھی جمین دیئے نائد حسن جی نے بیجے پی یہ کہتی ہے بار بار عمیر شاہ مکملتری صاحب تھوڑا راستہ پھر راستہ جام ہوتا ہے یہ سنکڑی گلیاں ہیں اور راستہ بند میں نہیں جاتا آئیے ادھر آئیے راستہ دیجئے کیمرہ میں آگے آئیے آگے آئیے ہاں یہاں آئیے یہاں آئیے اب کن سے بات کر رہا ہوں جیسے ابھی کوئی شخص کہہ رہے تھے پلائن کوئی مدہ نہیں آگیا پلائن کوئی مدہ نہیں ہے لیکن بیجے پی بار بار یہی تو کہہ رہی ہے کہ پلائن ہوا یہاں گنڈا گردی تھی پیسے وصولے جاتے تھے اور ایک تھرم وشیس کے لوگوں کو ٹارگیٹ کرتی ہے نائد حسن کے پریوار کو کہتی ہے تو پلائن ہوا یا نہیں نہیں سر یہاں پہ کوئی پلائن نہیں ہوا پلائن کی مدہ تھا لیکن گنڈے تو تھے کوئی مکیم کالا ڈندھیری کوئی گنڈا کوئی گنڈا تو عرض ہے سر اب یہاں پہ اس کو بدنام کرنے کا سشم بناتے ہیں کوئی جات نہیں ہوتی کوئی دھرم نہیں ہوتا کوئی وہ نہیں ہوتا یہ وہ گنڈا تو گنڈا ہی ہوتا ہے نہ وہ کسی کی جات ہوتی نہ وہ ہندو ہوتا نہ وہ مسلم ہوتا وہ تو گنڈا ہے وہ مسلمانوں کو بھی مارے گا وہ ہندووں کو بھی مارے گا وہ سیکھوں کو بھی مارے گا اس کا کوئی دھرم کوئی جات نہیں ہوتی اچھا گنڈا گرد اگر کوئی کرے گا تو پرساسن اس کا جواب دے گا اور پرساسن اس کا جواب دیا بھی ہے باقی کسان آندولان کو دیکھتے ہوئے یہاں پر گٹ بندن کا ہی مجبوت اب ایک بات جنہوں نے کہا نا کہ گنڈوں کی کوئی جات اور دھرم نہیں ہوتی میں صرف اس لئے کہوں گا کہ حکم سنگھ سے میرا ایک انٹرویو ہے آپ دوہزار سترہ کا انٹرویو چناؤ کے وقت آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ لائل آرڈر کا معاملہ ہے یہ ہندو مسلمان کا معاملہ نہیں ہے کچھ لوگ اس کو بنا رہے ہیں یہ حکم سنگھ کا خود آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے جو میرے ساتھ انٹرویو میں کا لیکن بی جے پی لگاتار اس کو ایک دھرم کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بھائی کوئی مقیم کالا تھا کوئی جندھیری کا کیا نام تھا پورا اور دو چارے سے گینگسٹر تھے کچھ مارے گئے کچھ جیل میں مارے گئے کچھ باہر مارے گئے کوئی انکاؤنٹر میں مارے گئے لیکن اگر ایسے چار چھے گینگسٹر تھے اور اس کے بعد ان کا آتنک تھا اس میں کوئی شک نہیں کانون بیوستہ میں کچھ اصفلتا ہے بھی تھی لیکن اس کے آدھار پر علاقے میں اگر سوالاک ڈیر لاکھ مسلم راتے ہیں یا لگ بگ مسلمانوں کی آوادی چالیس سے پچاس فیض دی ہے تو پورے سمودائی کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں جتنے لوگ ہیں وہ سب تمانچا وادی اور دنگائی ہیں جو بی جے پی کرنے کی کوشش کرتی ہیں مسلمان سب پیار سے رہتے ہیں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا سب بھاج پر نے مدہ اٹھایا ہے بھاج پر بشڑ رہی ہے سب لوگ باہر جاتے کام کے لئے لیکن یہ بتاؤ ناہید حسن پر تو آروپ ہے سب جھتے آروپ ہے کوئی اس نے کسی کو مارا نہیں کبھی گالی نہیں دی گریبوں کی مدد کرتے ہیں ناہید حسن کی ممی ایم پی ہے اب یہ بتائیے ایک لیڈیز پر گینگ اسٹر لگانے کا کیا کرن ہے اب یہ بتائیے وہ احتیار رکھتی ہے یا کوئی اس طرح کا اپراہت کرتی ہے جو اس پر گینگ اسٹر کس بلبوتے لگایا گیا ہے تو آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہو ایک سرکار مطلب دوسروں کو دبانے کے لئے وہ کام کر رہے ہیں جسے کی جو صحیح آواز ہے وہ جنتہ تک نہ پہنچتے کہ آج ہمارا کیرانہ ہے ہم باہر کام کرتے ہیں آج ہمارے کیرانے کو ہندو مسلمان کے یہ مطلب چھوٹو ہے کیرانے کو اتنا بدنام کر دیا کہ ہم کسی کو یہ بتاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہم کیرانہ سے ہیں اور یہی چیز یہاں کیرانہ گھرانہ کی وجہ سے ہندو ہیں وہ یہ کہتے ہیں آج کی ڈیٹھ میں کہ ہماری اچھی رشتہ داری کوئی ہمیں صحیح جنگہ بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں کے ہندو کو کسی لیے کہ ان لوگوں نے راج نی تھی کہ اس میں اتنا بدنام کر دیا کہ یہاں کی جنتہ اور یہاں کے لوگ اتنے پریشانے کے باہر والے سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر جاجتی ہو رہی ہے لیکن صحیح بات یہ ہم سب بھائی چارے سے اور ایک دوسرے کے سے پیار محبت سے رہتے ہیں ہمارے کاروبار کھانا پینا ہر چیز ایک دوسرے سے ٹچ ہے تو مہربانی کر کے آج ہم نے ووٹ اس لیے نائد کو دیا اور سماج جاتی پارٹی کو اس لیے دیا ہے کہ بھائی چارے کی راج نی تھی ہو نہ کہ ہندو مسلمان کی کاروبار ڈاکٹر کی بس اٹھا پیٹرول ہر چیز کی بات ہونی چیز ہے لیکن یہ کیا ہے ہم ماندے بی جی پی نے اگر وکاس کیا ہے تو وکاس کے نام پر راج نی تھی کرے ہندو مسلمان گنڈا گردی کبرستان یہ کیا چیز ہے لیکن اگر گنڈا گردی تھی کہیں یہ law and order کا ایشو تھا تو وہ ایشو اٹھانا چاہیے بلکل سر اس پہ کام کیجئے نا سرکار آج پانچ سال سے یوگی ہیں آج سال سے مہدی جی ہیں آپ قانون کو اچھا بنانے کی کوشش کریں کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ چیز آپ کوشش کرو اس سے ہم بھی خوش سبھی لوگ خوش ہوں گے اب ایک بات بتاؤ جیسے یہاں مسلم ووٹ چکی کتنا ہے کسی کو ہے میرے پاس جو جانکاری ہے وہ ایک لاکھ پچیس تیس سجار لگ بھگ ہے ایک لاکھ آر تیس سجار ایک لاکھ آر تیس سجار ہے اور اس کے بعد گوجر ووٹ ہے جو پچیس تیس سجار کے آسپاس ہے کشب چونتیس چھتیس سجار میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے یہاں جو کانگریس کے امیدبار ہیں وہ بھی مسلم ہیں بسپا کے راجند رپا دھیائے ہیں تو آپ لوگوں کا روخ کدھر ہے دونوں کی طرف ہمارا روک ہے جہاں پہ گڑ بندن پرتیاسی ہے سب ہندو مسلمان جات سب ایک ساتھ گڑ بندن کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کوئی عوام یہ نہیں چاہتے کہ ہندو مسلمان کی راجنیتی ہر بندہ یہ چاہتے ہیں بھئی مجھے صحیح سویتہ ملے ہم ٹیکس ہر طریقے سے بڑھتے ہیں سب اٹھتے ہیں ٹیکس سے سٹارٹنگ ہوتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وکاس کا کام ہو نہ کہ ہندو مسلمان کا کوئی راجنیتی صحیح بات آپ نے کہا آپ کا کیا سب نام ہے نومانی لائی جوان آدمی آوازی نہیں نکل لے جوڑ سے نومانی لائی آپ سمجھ میں آیا تو ووٹ دے دیا تو آپ نے کیا سوچ کے آپ کو یہ بچے کو بڑی بیچائنی ہے ایک دم فریم کے بینہ رہ نہیں سکتا چلو پہلے تو بات کر لو اپنی بات آپ ہی کر لو کیا کر مہنگائی بہت 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 110 روپے سرسو کا تیل 220 روپے یہ اس چیز کو پرنے کرتے ہیں ہندو مسلمان ہندو مسلمان یہ سب ایک ہی جہاں بیٹھ کر کھاتے سارے نیتا اور یہاں آپس میں لڑوا دیتے رولیس پہ کوئی نہیں کہتا سر یہاں پہ پلائن ایشو کی بات چل رہی تھی اگر پلائن ایشو کسی نے کیا ہے یا جن لوگ پلائن ایشو کے خلاف ہیں تو بی جے پی پلائن ایشو آلو کرنے والوں کو واپس کیوں نہیں لے گیا ہے تو لے کے وہ آئے کہیں یوگی راج میں آئے کہ ان کے دھر بھی گئے تھے کوئی پلائن ایشو ہوئی نہیں یہاں پہ کوئی پلائن ایشو نہیں ہوا جو کاروباری لوگ کوئی مٹھائی کا کاروبار کرتے کچھ اور لوگ پیدھائک جی کو دو سال سے اتنا پریشان کیا ہوا ہے ان پر کوئی نہ کوئی جھوٹے مقدمے ہیں تو اس طرح سے جب وہ اپنے بیچارے ٹھکانے پہ نہیں تھے وہ کیا بھی گاس کر پائیں گے ان پر جھوٹے مقدمے اتنے ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں کرانا میں اس طرح سے بات کرنے پہلی بارا ہوں یہ جو بات ہوتا ہے کہ ہندووں کا پلائن ہوا کوئی کاروباری تھا وہ چھوڑ کے گیا کوئی مٹھائی کا بیپسائی تھا سنو سر بڑوت اور چھپڑولی ہم لوگ کا کپڑوں کا بیپار ہے تو دلی میں ان لوگوں کے ہالسیل کا کام ہے ہمارے کرانے کے بھی کچھ بھائی گئے ہوئے ہیں اب یہ بتائیے جو پندرہ سے بیس سال پہلے سے وہاں پہ کاروبار کرتے تھے وہ بی بی بچوں کو اپنے لے جا کے وہاں پہ سیفٹ ہو گئے تو یہ کیسا پلائن ہے وہ اپنے کاروبار کے ایشو ہیں ہمارے بھی ایشو ہیں ہم بھی باہر رہتے ہیں تو سر کاروبار پہ جانا اور ایک پلائن کرنا یہ بات دونوں الگ الگ ہیں ہم چلے ہی تر سر آپ کے ہندو مسلم کا ایسو نہیں چھنے مہنگائی کا ایسو ہے آپ کے اتر پردیس کی جنت آجا ہے مہنگائی پر ووٹ کر رہی ہے نہ کہ ہندو مسلم پہ سر آپ کا شبلم کیا ہے میرا نام ہے محمد مارو اور یہ دانت بھی نہیں مانتا جسے آپ نے سوال جواب کرے آرے چھوڑا مودے کی بات کرو تو آپ کے لیے یہاں چناؤ کا مودہ کیا ہے چناؤ کا مودہ چناؤ کا مودہ چناؤ کا مودہ کیا ہے ووٹر ہو کی نہیں آپ میں نے بوٹ دیا میں نے تو کیا سوچ کے بوٹ دیا کیا سوچ کے بوٹ دیا سائی گل جیتے گی جیتے گی تو کون وہ تو بات موتے ہوگا آپ نے کیوں دیا کیا سوچ کے کیا دیا ہم تو باہر چلے جائیں گے ان کو بولنے میں تھوڑا شد کم ہے ان کے پاس چلی اب میں اس ویڈیو کو ایک منٹ کیا پرچہ ہے ان کا سب لوگ پکڑ کے ان کو لارے ہیں ہمارے جمعہ دار ہیں لیتا ہے لیتا نہیں ہے راستہ چھوڑی ہے نہ مندر کی بات ہوگی نہ سیوالے کی بات ہوگی خالی پیٹ ہے نیوالے کی بات ہوگی کوئی بھی کام اور کوئی بھی ووٹ ڈال لے تو اس کے لیے ڈال لے لوین آرڈر کے لیے ڈال لے لوین آرڈر کے لیے ڈال لے اس کے لیے ہی ووٹ ڈال بود میں ایک سوال پوچھ کے ختم کروں گا آپ کریں لوین آرڈر کے لیے ڈال رہے ہیں بی جی پی تو پورا ماملہ قہرانہ سے بنا کر پورے پشم میں کر رہی ہے لوین آرڈر یہاں خراب تھا یہاں دنگائی تمانچہ بہادی مافیا پروپگنڈا ہے سر کوئی زیادہ نہیں میرے بھی صورت کام ہے کپڑے کا کام ہے میں مہا پہ بھی کاروبار کے لیے گیا ہوں کاروبار کے لیے گیا اب کیول ووٹ ڈالنے کے لیے آئے میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہاں روزگار کے لیے جاتے ہیں جتنے لوگ جاتے ہیں پانی پتہ جاتے ہیں یہاں کوئی ایسا نہیں ہے سب اپنے کاروبار جیسے میں گیا تھا اسی ویڈیو میں شروع میں دیکھے گا جیسے گوجر بہول علاقے میں گاؤں کا مبھول گیا وہ بہت سارے گوجر تھے وہ کہتے ہیں یاد نہیں آرہا راستے میں تھا وہ سب کہہ رہے تھے کہ نہیں لائنڈ آرڈر بہت خراب تھا یوگی جی کہ راج میں سب بہت اچھا ہو گیا چینہ جبٹی بہت ہوتی تھی نہیں نہیں آج بھی وہی پوزیسن ہے پہلے بھی پہلے بھی وہی تھی اکھلے جی کے راج میں بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہے کیول کاروبار کا یہ ایسا ہے کاروبار کے اور اچانک دیرے دیرے بھیر لگی تھوڑا ہٹی ہے اب آپ لوگ اپنے اپنے کام میں جائیے سب ووٹ دے چکے نا سب لوگ تو ووٹ دے چکے تو اب آپ اپنے اپنے گھروں کی اور جائیے بہرحال تو اس ویڈیو کو میں دوستو ختم کرتا ہوں پھر ملاقات ہوگی کسی اور بدان سوائے علاقے میں اور ایسے ہی جو ووٹ دے کر لوگ نکلے پلیز ایسے مت کرو جو ووٹ دو کر لوگ نکلے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا سوچ کر ووٹ کیا ان کے مدے کیا ہے اور یہ کائرانہ چونکہ سب سے ہات سیٹ ہے اس لئے میں کائرانہ کے دو الگ الگ علاقوں میں گیا گوجر بہول علاقوں میں جہاں مرگان کا سنکھے پکشدر لوگ ہیں اور ایک یہ علاقہ یہ جہاں آپ نے سنا جو لوگ بول رہے ہیں اور اس علاقے میں مسلم بہول علاقہ ہے اور کائرانہ میں مسلم ووٹ پیتالیس فیزدی کے آس پاس فلال اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں پھر ملاقات ہوگی کسی اور علاقے میں نمسکر